مریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سمی کا بہت سواگتیں بڑھیں گا خبروں کے اور جوہاں ہریانہ میں ڈی اے پی کی کمی سے کسانوں کو گیہوں کی بجوائی میں دیری ہوئے تو ایسے میں اب پچھویتی بجوائی کے لیے گیہوں کی کون سے قسم کسانوں کے لیے فائدہ مند رہیں گی اور بیماریوں سے بچاف کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اسی پر زیادہ جوانکاری کے لیے یہ ہوں ویگیانک ڈاکٹر اوپی بشوئی سے خاص بات چویت کی ٹوٹل نیوز ایس ہریانہ میں ڈی اے پی کی کمی کی وجہ سے کچھ کسانوں کے لیے گیہوں کی بجائی میں دیری ہوئی تو ایسے میں اب کسان کون سی قسموں کا چین کر سکتے ہیں اسی پر زیادہ بات چیت کے لیے گیہوں ویگیانک ڈاکٹر اوپی بشوئی اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہو سر مجھے بتائیے کہ گیہوں کی بجائی کنی کارنوں سے دیری سے کسانوں کو کرنی پڑ رہے ہیں کچھ کسان ایسے ہیں جو اب پچھتی قسموں کا چین انہیں کرنا ہے تو کون سی قسموں کا چین کس کسان کریں اور کچھ بیماریوں کا پرکوپ بھی اس وقت گیہوں کی جو بجائی پہلے سے کسان کر چکے ہیں اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آخر کس طرح کے احتیاط کسانوں کو براتنے ہیں سبھی کسان بھائیوں کو میرا نمشکار ابھی جس طرح ڈی اے پی کی وجہ سے زیادہ تو نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ کسانوں کو دیری سے بجائی کرنے کا جو ہے شمیں ان کے پاس ہے تو اس کے لیے جو ہماری قسمیں ہے پچھتی ہم جو پچھتی جو کسائی جو بولتے ہیں وہ ویگیانک باسا کے اندر تو چھبیس نومبر چلے کے پچیس دسمبر تا جو ہے کسانوں کے پاس جو ہے وہ پچھتی بجائی کا شمیں رہتا ہے اور زمیدار کی باسا کے اندر پورا دسمبر کا مہینہ ہم پچھتی بجائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہماری خاص جو قسمیں ہیں اس کے اندر ہماری ایک ڈبلو ایچ گیارہ سو چوبیس نمبر قسم ہے جو پچھتی بجائی کے لیے بہت اپیوکت ہے جو پورا دسمبر کے مہینے میں بجائی کر کے بھی یہ آپ کی پچھ پن سپن مند تک کی پیداوار دے دیتی ہے اسی طریقے سے ڈبلو ایچ ایک ڈبلو ایچ ایک ڈبلو ایچ نمبر قسم ہے پنزاب کرسیوی شویدیلے کی پی بی ڈبلو سات سو اکیتر ہے اور گیون سندان سنستان کرنال کی ڈی بی ڈبلو ایک سو تیتر ہے اور پوسا انسٹیچوٹ ڈلی کی دو قسمیں ہیں ایچ ڈی باتی سٹھانوے ہے قسم ایک اور ایچ ڈی تی سون سٹھ ہے تو یہ چار پانچ قسمیں ہیں جن کو پچھتی بجائی کے لیے آپ کو سلیکشن کرنا ہے کسانوں کو چناو کر کے ان کا بجائی کریں کیونکہ یہ قسمیں ایک سو بیس پچیس دن میں پکے تیار ہو جاتی ہیں سامنے بجائی والی قسمیں جو ہیں وہ پکنے کے لیے ایک سو پنتاریس سے پتاس دن کا شمیل لیتی ہیں اس لیے کسان بالیوں کو پچھتی قسموں کا اوچھی چناو کرنا ہے ساتھ میں ان کے اندر کونسی خات دالنی ہے آپ نے اس کے اندر ایک بیگ ڈی اے پی دس کلو جنگ سلفیٹ اور یوریا دو ہی بیگ استعمال کرنے ہیں زیادہ یوریا پچھتی بجائی کے اندر نہیں استعمال کرنا کئی کسان بھائی سوچتے ہیں کہ زیادہ یوریا استعمال کرنے سے ہماری پیداوار جو حیشمے کی بجائی کے برابر آ جائے گی وہ ان کا ایک متھیا بھرم ہے تو میں کسان بھائیوں کو صلاح دینا چاہتا ہوں کہ پچھتی بھی جائی کے اندر صرف آپ کو دو بیگ ہی یوریا استعمال کرنی اس سے زیادہ نہیں کرنی زیادہ یوریا استعمال کرو گے تو اس کا پکنے کا جو پیریڈ ہے وہ ایک سو پتیس دن کی بجائے ایک سو تیس پینتیس دن ہو جائے گا اور زیادہ شمیہ پکنے میں گیوں کی قسم لے گی تو مارس کے آخری سفتہ اور اپریل کے پہلے سفتہ کے اندر جب گرم ہوایں چلتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ کونسائیڈ کر جائے گی مطلب جو ہے گرم ہوایں جو ہے پکتے شمیہ دودیا سمیہ کے اندر آجائی گی گیوں کی سٹیج تو اسے دانہ پچکنے کا بہر آئے گا اور اس کی پیداوار بھی کم ہوگی تو اس لیے زیادہ یوریا ڈال کے اور پیداوار کا بھی نقصان ہوگا تو کسان بھائیوں کو صلاح دی جاتی ہے کہ پچھتی بیجائی کے اندر یوریا دو ڈائی بیک کی بجائے دو بیک ہی استعمال کرنے سے زیادہ آپ کو نہیں کرنا چلی یہ بھی بتائی کہ کچھ کسان جو کی پہلے سے گیوں کی بجائی کر چکے ہیں اس میں کچھ بیماریوں کا پرکوپ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیا کچھ کسانوں کو احتیاط کی طور پر کرنا ہے ہاں جس طرح جو کسان ہے دان کے بعد جو گیوں بجائی کرتے ہیں چاول کے بعد تو ان کے اندر جو ہے کسانوں کے دکت آئی ہوئی ہے تو وہ ایک چھوٹا سا پنک سٹیم بورر گلابی تنہ چھ دک نام کا کیڑا آتا ہے جو اس کو سٹیک کے اوپر سے کٹ دیتا ہے تو ان کسانوں کو سلا دی جاتی ہے کہ وہی یا تو فوٹو کھینچ کے ہمارے ایمو اسم گروپ پہ بیج دیں نہیں تو اس کے لیے ہم نے ہریانہ کرشی دالے نے سپرس کی بھی ہے کہ اگر جن کسان بھائیوں نے اس طرح کی دیکھت آگی ہے اور انہوں نے پہلا پانی نہیں لگایا جو اکیس بائیس دن پہ لگاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ایک لیٹر کلوری پائیری فوس نام کی دوائی آتی ہے ٹونٹی ایسی بیس ایسی وہ ایک لیٹر کلوری پائیری فوس دوائی بیس کلو گرام مٹی کے اندر ملا کے اور پانی لگانے سے ترنت پہلے جسٹ پہلے پانی لگانے سے اس کا چھٹا لگا دیں اور اوپر سے پانی لگا دیں گے تو وہ کڑا آپ کا کنٹرول ہو جائے گا اور کچھ کسان بھائیوں نے پانی لگا دیا پہلا اور اس کے بعد بھی اس کے اندر دکھت آئی ہوئی ہے تو ان کے اندر وہ جو ہے ایک دوائی آتی ہے کورا جن نام کی تو اس دوائی کا پچاس میلی لیٹر دوائی جو ہے اسی سے سو لٹر پانی میں گھوڑ کے اور سپرے کر دیں گے تو اس طرح کی سمشہ کا سمادان ہو جائے گا تو کسان جو ہے ڈیلی اپنا کھیت کا جو ہے نرکشن کرتے رہے اور اس طرح کی کوئی دکھت ہوتی یہ موسم گروپ میں بیجن دھنیواد چلی صاف طور سے بات تک آئی جا سکتی ہے کہ گیہوں کی پچھتی کسموں کا چین کرنے والے کسانوں کو اب یوریا کا زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اور تے جو ہدایتیں دی گئی ہیں گیہوں بیگانیوں کی طرف سے تمام ان ہدایتوں کے انسار ہی کسموں کا چین کر اور ان کی بیجائی کا جو کام ہے وہ اب کسانوں کو کرنا ہے سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار